ذاتہ فوجداری کے دفعہ بے اٹھالیس کے تیت اگر ایک ملزم پولیس سے باگ جاتا ہے اور وہ کسی گھر میں گز جاتا ہے پولیس والے ان کا تاکب کرتے ہیں تو پولیس والے براہ راست اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بلکہ اگر اس گھر میں کچھ خواتین مقیم ہو تو ان کو مناسب موقع فراہم کیا جائے گا کہ وہ ایک سائٹ پر ہو جائے اور پردہ کرے اسی طرح ذاتہ فوجداری کے دفعہ باؤن کے طرح ایک عورت کی تلاشی صرف ایک عورت لے سکتی ہے اور تلاشی لیتے وقت ایسی عورت کی حیاء اور اسمت کا مناسب خیال رکھا جائے گا ذاتہ فوجداری کے دفعہ ایک سو اٹھان میں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی خاتون تازیرات پاکستان کے دفعہ چار سو ترین میں سے چار سو چین میں تک کے تحت کوئی شکایت درج کرنا چاہے پولیس ٹیشن میں یا عدالت میں تو اس کے لیے وہ اپنا کوئی نمہندہ منتخب کر سکتی ہے ذاتہ فوجداری کے دفعہ تین سو بہتسی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی خاملہ خاتون کو سزائے موت دی جاتی ہے تو اس سزا پر اس وقت تک کمل درامت نہیں ہوگا جب تک اس خاتون کا بچہ پیدا نہ ہو اور بچہ پیدا ہونے کے بعد دو سال کا عرصہ نہیں گزرا ہوں اسی طرح ذاتہ فوجداری کے دفعہ پانچ سو بہون میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی خاتون اغوا ہوتی ہے تو مجسٹریٹ کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ پولیس کو یہ ہدایات جاری کرے کہ وہ اس خاتون کو فوراں رہا کروائے اور عدالت کے سامنے پیش کرے ذاتہ فوجداری کے دفعہ پانچ سو بہتسک میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی خاتون کو سزا ہو جاتی ہے تو عدالت کے پاس یہ اختیارات ہے کہ ایسی خاتون کو پروبیشن پر رہا کرے